بسم اللہ الرحمنی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ٹیکنیکل وکیشن سنٹر ڈیرہ اسمائل خان میں ہمارے ساتھ یہاں پہ سینئر انسٹرکٹر موجود ہیں انتہانات کا سلسلہ جاری ہے آج ان سے ہم انتہانات کے حوالے سے یہاں پہ کورسز کے حوالے سے اور انتہانی انتظامات کے حوالے سے ان سے بات چیز کریں گے اور تفصیل جانیں گے کہ ٹیکنیکل وکیشنل کالج کی بیسیکلی خدمات کیا ہیں سٹوڈنٹ کو یہاں پہ کون کون سے کورسز کرائے جاتے ہیں اور انتہانی عمل کس طرح جا رہا ہے جناب عبد الرشید ہے اور میں یہاں سینئر انسٹرکٹر کام کرتا ہوں ہمارے یہاں دو قسم کی انتہانات ہوتے ہیں ایک ہم یہاں نائن ٹین بھی کراتے ہیں جس کو ہم ٹی ای سی کہتے ہیں ٹیکنیکل سکورڈ سیڈیپیکیٹ یہ لڑکی ہمارے بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن سے ہوتے ہیں وہاں وہ امتحان کنڈیٹ کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی ہمارے امتحان فروری میں گزر گیا ان کا اس کے علاوہ باقی جتنے ہمارے شارٹ کورسز ہیں ٹریڈز ہیں جس میں الیکٹیکل ہے سیول ڈرافزمن ہے میکینیکل ڈرافزمن ہے آرٹو ڈیزل ہے ریپریزیشن ہے کنڈیشن ہے اور ویلڈنگ ہے کارپینٹر ہے اور ٹیلرنگ ہے یہ سارے جو شارٹ کورسز ہیں ان سب کی ڈیوریشن چھے مہینے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سی بی ٹی کمپیٹینسی بیس ٹریننگ ان کا باقیدہ ایگزیم ٹی ٹی بی سے ہوتا ہے ٹریڈ ٹیسٹنگ بورٹ سے ان کا انتیان ہوتا ہے جتنے بھی ہمارے پاس ورکشاب ہیں سب میں الحمدللہ مشین دی پوری موجود ہے ٹولز ایکپکمنٹس ٹریننگ میٹیل تقریباً سارے کلاسوں میں موجود ہیں اور ہمارے پاس جو گورنمنٹ کی طرف سے کیپیسٹی ہے وہ پچیس لڑکے پر ٹریٹ کے ہیں اس میں داخلہ پر آر کلاس میں کبھی کتنا ہو جاتا ہے کبھی کتنا ہو جاتا ہے ابھی ہمارے داخل شروع ہیں ایک سیشن کا جو ہمارا ختم ہو گیا ابھی اس کے ایگزیم شروع ہیں جس کو ہم فائنل اسیسمنٹ کہتے ہیں اس کے بعد ابھی ہمارے داخل شروع ہیں جس میں تقریباً تیس چوبیس لڑکے داخل ہو گئے ہیں اور مزید ابھی ان کے داخل شروع ہیں تو کیا خیال ہے جس امید سے آپ نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا تھا آپ کو وہ اس میں کامیابی نظر آ رہی ہے یہاں پہ سٹاف جو ہے جو انسٹیکٹر ہیں وہ ٹائم پہ ہوتے ہیں پڑھاتے ہیں آپ کے کیا نام ہے جناب امیر بھائی کیا حال ہے کیا پوزیشن ہے آج ایک جائم بھی شروع ہے مجھے لگتا ہے نرویس لگ رہے ہیں نہیں نہیں الحمدللہ بہت کچھ یہاں سے سیکھ کرنا اچھا برہاج خان یہ ایچ بی ایسی آر سیکس مند کا کورس ہوتا ہے کورس کلو کیسن ہے کمپیٹنسی بیس ٹریڈنگ ہم اچھا ہے نا صحیح اور اچھ بی ایسی آر میں جو ہیں ہم ڈومیسٹک ائر کنڈیشننگ اور ڈومیسٹک ریپنگیریشن جو ہے وہاں ہم پڑھاتے ہیں اور اس کی ٹریننگ دیتے ہیں باقائی دہام سے یہاں پہ جو لڑکے آتے ہیں انہیں ٹرین کر کے ہم اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے بیرو پہ کھڑے ہو کر روزگار کما سکے ہیں جی میں انجینئر پرویز ہوں یہاں پہ انسٹرکٹر سرب کر رہا ہوں وکیشن سینٹر میں میرا ایک میسیج ہو گئے اس وقت ہی جو ہماری یودھ ہے جوان جو ابھی آ رہے ہیں کہ ہم لوگریوں کے پیچھے پڑھنے کے بجے اگر ہم مین پاور کی طرف آ جائیں جہاں پہ ہمیں سکل ملتے ہیں ہمیں ہنر ملتی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ میں یہاں سے کچھ سکل سکھ کر اپنا ایک سسٹم منیج کر سکتا ہوں مطلب کہ میں بائر مارکٹ میں جا کے اپنے لئے ایک جگہ بنا سکتا ہوں اپنی پلیسمنٹ وہاں پہ کر سکتا ہوں تو سارے ہمارے جتنے بھی ابھی جوان ہیں ان کو میری طرف سے ایک پیغام ہے ایک میسیج ہے کہ وہ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ٹیکنیکل جتنے بھی انسٹیوٹ ہے ماشاءاللہ بہترین کولیفائیڈ سٹاف ہے اور بہترین اپیپمنٹ بھی ہے اس وقت ہمارے پاس لیٹس جو بھی اس مارکٹ میں ہے چاہے آپ سولر بیس پہ لے لیں چاہے لیٹفیکیشن میں لے لیں سی سی ٹی وی سیکورٹی میں لے لیں اور جتنے بھی مارکٹ کی ریقوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ہم نے سارا کچھ اویل کیا ہو رہے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ساری مشینری ہے اور سارا ایکپیپمنٹ بھی ہمیں ہے یہاں پر موجود ہے تو ان لڑکوں کو چاہیے کہ وہ ادھر آئیں ایڈمیشن کریں ہم ان کو انشاءاللہ ٹرین کریں گے سکس مند میں ون ایئر میں اور تری ایر میں انشاءاللہ وہ اس ٹریننگ کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مارکٹ میں اپنی جگہ بنا سکیں گے اور اپنی بہترین قسم کی آنی میں تمام اہل علاقہ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ کائنلی اپنے بچوں کو جو نہیں پڑ سکتے یا جو نالائک ہیں یا جو ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں ان کو اپنے ہمارے اس وکیشنل ادارے میں بھیجا جائے تاکہ ہم ایک تو ان کا ٹائم بچا سکیں اور دوسرا ان کو ہم ایک انرمن یعنی بنا سکیں تاکہ وہ معاشرے میں عزت کی روزی کما سکے اور معاشرے کے لیے یعنی عزت کا ذریعہ بھی بنیں ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا ہماری کوشش یہ تھی کہ حکومت کی طرح سے جو ٹیکنیکل وکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائے گئے ہیں ان میں جو حکومت نے سولیات فرام کی ہے اس کے بارے میں آگئی فرام کریں